جی اسلام علیکم میرا نام گلفاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورتحال دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا آج سارا دن پاکستانی مارکیوٹو میں سونے کا ٹرنڈ کیا رہا یعنی دوستو دن کے آگاز سے لے کر ابھی تک جس وقت ویڈیو آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے گی اس وقت تک پاکستانی مارکیوٹو میں سونے کریٹس میں کتنا کتنا اضافہ ہوا کتنی کتنی کمی ہوئی اور کونسی نیوز پاکستانی مارکیوٹو میں آج ایفیکٹ ڈالتی رہی جس سے پاکستان میں سونا مہنگا بھی سونا سستا بھی ہوا لیکن ابھی تک جس وقت یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس وقت پاکستان میں سونے کریٹس میں دوبارہ سے کمی واقعہ ہو چکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے مزید اس کی جتنی بھی اپڈیٹس مارکیوٹو میں آنا باقی ہے اس میں سونے کریٹس میں اضافہ ہوگا کمی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بائنگ سیلنگ کے مطلق بتائیں گے اگر آپ نے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پہ بائنگ کیا تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے مزید کب بائنگ کرنی ہے اور کب اگر آپ نے بائنگ کی ہوئی ہے اگر آپ کو پروفٹ ہے مارکیٹ میں رہنا ہے مارکیٹ سے نکلنا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو دیکھئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا تو چلی دوستو ویڈیو کا آگاس کرتے ہیں انٹر بینک سے تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ انٹر بینک نے کلوزنگ کیوں دی کس ریٹ پر دی پورے ویک میں کیا صورتحال تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے تاکہ آپ کی جتنی بھی ابھی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے آپ خود انالائز کر سکتے ہیں انشاءاللہ دوستوں میں آپ کو بتاؤں گ سب سے پہلے بات کریں گے انٹر بینک میں بائنگ ریٹ کی دوستو اسی روپے پچاس پیسے اس کا بائنگ ریٹ ہے اور دوستو اسی روپے پچانوی پیسے اس کا سیلنگ ریٹ ہے آپ جانتے ہیں بارہ اور ایک والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سونک ریٹس میں اضافہ اس سے پہلے ایک سے ڈیر گھنٹہ پہلے میں نے کمیونٹی ٹیم میں بتا دیا تھا کہ سونک کا ٹرنڈ آج اوپر ہے چلیں سیلنگ اور بائنگ کے مطلق میں تھوڑا سا آگیا کو اپسپلین کرتا ہوں لیکن انٹر بینک نے جمعہ والے دن کلوزنگ جو ہے نا پچ پر پنچاس پیسے پلاس میں دی تھی اب دوستو برتے ہیں پاکستان میں سونک ریٹس کی جانب لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بانسبت صبح والی ویڈیو میں بانسبت بارہ اور ایک والی ویڈیو میں سونک ریٹس میں اگر آپ نے بارہ ایک والی ویڈیو دیکھیا تو اٹھارہ ہزار سے سونک ریٹس میں کمی واقعہ ہو جکی ہے جنہاں ڈسکسٹ میں آگے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ہماری ویڈیو سیپ کی پیٹ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے ویڈیو سیپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ اپ ڈیٹ کروں سروس فری بالکل بھی نہیں ہے اور فولی انفرمیشن کے ساتھ ہوتی ہے اگر بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹوں کی انٹرنیشنل مارکیٹیں دو ہزار پانچ پر کلوز ہو جکی ہے اب بڑھ سترہ ہزار پر اس کا بائنگ ریٹ ہے پٹھور گول کی جانمبریں یہ آپ کو سیلنگ میں دو لکھ پندرہ ہزار پانچ پر اور بائنگ میں دو لکھ چودہ ہزار پانچ پر بارہ ایک والی ویڈیو دیکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان ریٹوں میں ڈیفرنس کا پتہ چل چکا ہوگا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اگر سیلنگ ریٹ کی بات کی جائے دو لکھ چودہ ہزار پانچ پر کراچی میں سیلنگ ریٹ ہے چاندی دو ہزار پانچ سو بیس ریٹ ہے اب دوستو آپ کو پاکستان میں بائنگ یعنی کرنسیوں کے کچھ ریٹ آپ اپڈیٹس کرتے ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا کنولٹ کروائی جاتی ہے جنی پی کی آر میں کنولٹ کروائی جاتی ہے اور گولڈ کے ساتھ ان کا کافی گہرہ تعلق ہوتا ہے اس لیے آپ کو بتایا جاتی ہیں تو اس لیے ان ریٹوں کو بھی غور سے سنا کریں اب دوستو بڑھتے ہیں پاکستان میں بائنگ یعنی کرنسیوں کی ریٹس کی جانب یورو آپ کا دو سو چھینوی روپے دس پیسے ریال آپ کا چوہتر روپے اسی پیسے درہم آپ کا اٹھتر روپے پچیس پیسے ڈالر آپ کا دو سو اسی روپے ساٹھ پیسے پونڈ آپ کا تین سو چھوٹالیس روپے اگر دیکھا جائے بانیس بہت کچھ دن پہلے تو آپ کو میں ریگلر بتاتا تو رہا ہوں ان کریٹ میں اضافہ ہوا لیکن پاکستان میں امریکی ڈالر کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی کرنسیز ہیں ان کریٹ میں اضافہ ہوا پونڈ آپ کا تین سو اکتالیس پی تھا جو چھوٹالیس پی ہے اور یورو جو ہے نا 293 پہ تھا جو کہ 296 پہ پہ پہنچ چکا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں ان کریٹ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہیں بائنگ سیلنگ کے مطلق اور کچھ نیوز جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک نیوز شیئر کروں گا اس پہ میں آپ کو اپنا کچھ تیدزیہ اور انالائز بھی بتاؤں گا آپ نے غور سے سننے اگر آپ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں مارکیٹوں میں دیکھیں اگر آپ نے دو گیارہ کی دو بارہ کی یعنی کہ پندرہ اور سولہ یہ دیکھیں ابھی تو سترہ پانسو پہ مارکیٹ پہنچ چکی ہے پندرہ تاک جن کے بائنگ جا وہ پروفٹ میں آ کیونکہ جو اوپر والا ریٹ ہوتا ہے نا یہ سیل پر چیز میں اکثر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں تو وہ ختم ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پندرہ تاک اگر آپ کو پروفٹ ہے آپ مارکیٹ سے نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے پروفٹ والے دیکھیں پروفٹ وہ ہی ہوتا ہے جو آپ کے جے میں آ لیکن کلکولیٹ سے تو آپ کتنا مرضی پروفٹ نکال سکتے ہیں مجھے ایک طول کے پیچھے اتنا ہے اتنا ہے لیکن کوشش کریں اسے پروفٹ کو لینے کی جب آپ کی پروفٹ میں پروفٹ آتا ہے وہ ہی پروفٹ آپ کا ہوتا کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا جو پروفٹ ہوتا ہے یہ چور ہوتا ہے ایک دم سے چلا بھی جاتا اور ایک دم سے آ بھی جاتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے اور نیو بائنگ کے مطلق آپ کو یہی مشفرہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو کھینج کے رک ہے جو میں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ بائنگ کریں ہاں اگر آپ نے یار لڈی کی ہے تو زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت مارکیٹ میں رہیں یہ اس سے یہ بینیفیٹ ہوگا کہ اگر مارکیٹ اگین جاتی ہے کیونکہ اسرائیل فلسطین کی جنگ آپ اچھے سے جانتے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ ہے کافی اوپر ہے صبح والی ویڈیو آٹھ بجے جو اپلوڈ ہوگی وہ لازمی سے دیکھئے گا کیونکہ نو اور سارے نو بجے ایک سے دو نیوز آنی ہے اس پ آپ کو بتائیں گے آنے والے ویک میں لیکن گول پریڈکشن کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ دوست زیادہ کہیں گے تب ہی ویکلی گول پریڈکشن کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی لیکن واتس ایپ کی سروس میں تو میں لازمی سے پریڈکٹ کرتا ہوں وہاں پہ دوستوں کو فلی انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں جو لینا سروس لینا چاہے سروس پیڈ ہے وہاں پہ مجھے میسید کر سکتا ہے نمبر آپ کی سکرین پہ آ چکا ہوگا لیکن اب دوستو آپ کے ساتھ منا وہ نیوز شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزید انفرمیشن مل سکے دیکھیں دوستو یہ جو نیوز ہے یہ صبح کیا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہو سکتا کہ آپ کے ناسنے اقوامی متحدہ کی جرنل اسیمبلی میں عرب گروپ کی پیش کردہ غزہ میں جنگ بندی کی قراردات منظور کر لی گئی ہے دیکھیں جناب اگر یہ جو باتیں ابھی آپ سنتی ہیں دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ پ بھی ایفیکٹ ڈالے گی کیسے ڈالے گی دیکھیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے دیکھا دوہزار پلس کی ہے تو آپ کے سونے کریٹ میں بھی تھوڑا سا اچھال دیکھنے کو مل ہے اگر دوستو یہ جو ابھی مارکیٹوں میں کافی زیادہ کریکڈون ہے یعنی مارکیٹ کو کافی مضبور